دنیا میں کئی دیش ایسے ہیں لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے دیش کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جہاں پر ایک پیڑ کو جنجیروں سے باندھ کر رکھا گیا ہے چلی جانتے ہیں کہ آخر وہ دیش کون سا ہے اور اس پیڑ کو کیوں باندھ کر رکھا گیا ہے سوترو سمری جانکاری کے انسار ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی جہاں اس پیڑ کو باندھ کر رکھا گیا ہے یہ سننے میں بھلے ہی تھوڑا عجیب لگے لیکن یہ سچ ہے جانکاری کے لئے بتا دے کہ سن اٹھارہ سو اٹھانوے میں رات کے وقت جیمس سکوائر نام کا ایک انگریز ادھکاری تھا جو رات شراب پی رہا تھا اور اسے نشہ زیادہ ہو گیا پاکستان میں لوڈی کوٹل نام کی ایک جگہ ہے وہاں پر ایک برگت کا پیڑ ہے جب وہ رات کو اس جگہ سے گزر رہا تھا تو اس کو لگا کہ وہ برگت کا پیڑ اس کا پیچھا کر رہا ہے اس لئے اس نے سینیکوں کو آدیش دیا کہ اس پیڑ کو موٹی موٹی جنجیروں سے باندھیا جائے اس سمیہ حصہ بھارت میں تھا لیکن بٹوارے کے بعد یہ حصہ پاکستان چلا گیا آج بھی وہ پیڑ جنجیروں سے لپٹا ہوا ہے پیڑ کے پاس ایک تکتی لگائی گئی ہے جس پر لکھا ہے آئیم انڈر اریسٹ انگریز تو چلے گئے لیکن وہ اس پر ہٹا کر نہیں گئے انگریزوں کی ویشایت کی نشانی مانتوئے پرشاسن نے آج بھی اس پیڑ کو اسی طریقے سے رکھا ہوا ہے اور اس کی جنجیریں بھی نہیں ہٹا گئیں اور ویتکتی اس پر اسی طرح سے لگی ہوئی ہے